اسلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا تھرڈ لیکچر جو ہے وہ ہے فلو چارٹس کی اوپر فلو چارٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کے سمبلز دیکھیں گے گارڈ لینز ایڈوانٹیجز اور لیمیٹیشنز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے جی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلو چارٹ ہے کیا ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے الگوریتمز کو الگوریتمز کو اب نے کہا تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشنز ہوتی ہیں یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو لکھ دیتے ہیں تو اب جو فلو چارٹ ہوتا ہے وہ الگوریتم کی پکٹوریل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے یعنی جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے جتنا بھی کام لکھا ہوتا ہے اس کو پکچر فارم میں کنورٹ کر دینا کیا کہلہ رہا ہوتا آپ کے پاس فلو چارٹ یعنی تصویری شکل میں اس کو دے دینا وہ کیا کہلاتے ہیں آپ کے پاس فلو چارٹ کہلہ رہا ہوتا ہے اس کے ڈفرنٹ سیمبلز ہوتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم فلو چارٹ کو بناتے ہیں اور ان کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں انہی کو فولو کرتے ہوئے ہم فلو چارٹ بنائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جی فلو چارٹ ہے کیا ہمارے پاس فلو چارٹ is the pictorial representation of an algorithm یعنی فلو چارٹ جو مارے algorithm کی pictorial representation ہے یعنی picture form میں representation ہے it is the way of visually representing the flow of data یعنی یہ ہم visually بتاتے ہیں یعنی picture کی form میں بتاتے ہیں کہ مارا data کس طرح سے flow کر رہا ہے the flow chart is similar to the layout plan of our building کہہ رہے ہیں کہ flow chart جو ہے نا وہ کسی بھی building کے plan سے بلکل similar ہوتا ہے یعنی جس طرح building بنانے سے پہلے جو ہے ہم لوگ اس کی map پہ یا اس کی paper پہ draw کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے اس building کو design کرنا اسی طرح flow chart ہوتا ہے کہ ہم algorithm کے بعد flow chart بناتے ہیں پھر coding کرتے ہیں اور پھر ہمارا program یا software تیار ہوتا ہے تو coding کرنے سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو picture form میں convert کر لیتے ہیں تو جس طرح as a builder draws a layout plan before construction construction سے پہلے جس طرح builder جو ہے وہ layout plan تیار کرتا ہے یا draw کرتا ہے اس طرح programmer جو ہے وہ پہلے flow chart تیار کر لیتا ہے program لکھنے سے پہلے اچھا جی اب ہے مارا پاس symbols اور flow chart یہ symbols آپ لوگوں نے سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ symbols سمجھے بغیر یا ان کو جانے بغیر آپ flow chart نہیں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہے جی مارا پاس یہ oval symbol oval جو آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی sides جو ہیں وہ curve ہیں ذرا سی وہ بلکل square shape میں نہیں ہے یہ جو ہے یہ مارا پاس start and end of a flow chart اور اس کو terminal بھی کہتے ہیں جب بھی ہم نے جس طرح algorithm میں پڑا تھا کہ ہم ایک start لگاتے ہیں اور ایک end لگاتے ہیں سیم اسی طرح ہم نے flow chart میں بھی start اور end لازمی لگانا ہے تو یہ ایک ہے اس کا starting اور ending symbol ہے اس کے بعد جی rectangle box آپ کو processing کو show کر رہا ہے یعنی جتنی بھی processing آپ کی ہوگی یعنی اگر آپ for example آپ نے کوئی بھی ایک آپ نے sum کا function solve کرنا تھا تو a plus b اور آپ نے اس کو equal کروا دیا sum کے تو اب جتنی بھی اس کی processing ہوگی a میں b کی value plus ہوگی اور وہ پھر sum کے function میں جا کے store ہوگی یہ ساری کہاں پہ ہوگی processing symbol میں اس کے بعد جی third ہے rectangle rectangle آگیا آپ کے پاس input اور output تو آپ کو بتائیں input اور output کیا ہوتی جب ہم نے input لینی ہوگی یا کوئی output کو show کرانا ہوگا تو ہم یہ rectangle single use کریں گے اس کے بعد یہ آج رہا ہے diamond symbol جو ہے decision making کا symbol اور branching آپ کی book میں لکھا ہے ایک ہی بات ہوتی ہے decision making کا symbol یعنی diamond symbol اب decision making جب بھی ہم نے فیصلہ کوئی کرنا ہوگا کہ یہ چیز ہاں ہو یا نہ ہو یا یہ چیز اس طرح ہو جائے یا یہ چیز اس طرح ہو جائے تو تب ہم decision making کا symbol use کریں گے for example آپ جب بھی facebook کا account بناتے ہیں gmail کا account بناتے ہیں تو آپ password یا اس کا اور username enter کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پیچھے اس کے condition لگی ہوتی ہے کہ اگر تو password اور جو آپ کا username ہے اگر وہ match کر رہا ہے تو اس کو اس page پہ لے جو اور اگر وہ username اور password match نہیں کر رہا تو اس کو اس page پہ لے جو یعنی اگر وہ آپ کا password اور username match کر جاتا ہے تو کیا ہو جاتا آپ login کر جاتے ہیں اور آپ اپنے home page پہ یعنی front page پہ آ جاتے ہیں اور اگر آپ کا password اور login address وہ mention نہیں کرتا name mention نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو recover password یا اس طرح کا کوئی بھی page show کر آ دیتا ہے تو اس میں کیا ہو رہا تھا decision لیا جا رہا ہوتا ہے users کے ساتھ internet کر کے کہ یہاں تو اگر وہ ایسے کرے تو یہ کر دو اگر یہ کرے تو اس والے page پہ اس کو لے جو ٹھیک ہے اس کے بعد جی اب آ جاتے ہیں آپ کے پاس connector connectors کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جب بہت زیادہ ایک project بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے different parts میں divide کیا ہوتا ہے اور ہر part کا آپ نے الگ الگ flow chart بنایا ہوتا ہے تو اس پورے الگ الگ flow charts کو combine کرنے کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس کیا use ہو رہے ہوتے connector جو کہ یہ circle آپ کے پاس نظر آ رہا ہے اب ایک program تھا اس کے اپنے different parts تھے لیکن flow chart جب تو اس کا ایک ہی بنے گا تو پھر یہ آپ coding کریں گے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر part کا الگ الگ flow chart بنا لیتے ہیں اور اس flow chart کو اس کے بعد کیا کر دیتے ہیں آپس میں connectors کو use کرتے ہوئے combine کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ آ جاتا ہے page off page on connector اب for example آپ نے ایک flow chart بنایا وہ کافی لمبا تھا کافی لمبا software آپ design کر رہے تھے جس کا آپ نے flow chart بنایا اب آپ نے ایک page پہ بنایا وہ وہاں پہ page ختم ہو گیا لیکن آپ کا flow chart ختم نہیں ہوا تو وہاں پہ کہہ کرتے ہیں کہ آپ یہ page off اور on page کا connector لگا دیتے ہیں ایک page جہاں پہ end ہو رہا ہے وہاں connector لگتا ہے اور جہاں اگلا page جہاں سے start ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک connector لگ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو یا پڑھنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ flow chart جو ابھی ختم نہیں ہوا اس سے آگے بھی ابھی flow chart ہے جس رہا کہ آپ لوگ board کے paper دیتے ہیں school میں بھی papers دیتے ہیں تو ایک sheet جب آپ front sheet پوری کر لیتے ہیں تو نیچے end پہ corner پہ لکھا ہوتا ہے turn over اور یہاں اردو میں لکھا ہوتا ہے work ulti ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے questions ختم نہیں ہو رہے یہاں پہ صرف paper ختم ہو رہا ہے اب آپ back side دیکھیں تو اور بھی پیچھے paper آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اس لیے وہ نیچے انہوں نے نکھا ہوتا ہے اسی طرح سے page off اور page on کا connector ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ آجاتی ہے ہمارے پاس flow lines اس flow lines کے بتا رہی ہوتی ہے کہ ہماری direction بتا رہی ہوتی ہے flow chart کی کہ data کس direction میں flow کر رہا ہے تو یہ بھی آگے آپ guideline میں یہ point پڑیں گے کہ جو ہمارا flow chart ہے یہاں تو وہ top to bottom بن سکتا ہے یا left to right بنتا ہے تو یہ flow lines یہ بتاتی ہے کہ آپ top to bottom flow chart چلے گا ہمارا یہاں left to right چلے گا اس کے بعد یہ آجاتا ہے predefined process function یا sub routine function یا sub routine کا concept یہ آپ کا chapter 5 میں ہے اس کو ہم تب discuss کریں گے ابھی بس آپ یہ دیکھ لیں کہ predefined process ایسے processes ہوتے ہیں جس کو پہلے سے ہی define کیا گیا ہوتا ہے یعنی جس نے language design کی ہوتی ہیں جس نے کام کیا تو اس نے پہلے سے بھی define کیا ہوتا ہے آپ نے بس اس کو لینا ہوتا اور use کرنا ہوتا ہے مطلب وہ پہلے سے اس کی ساری working ہوئی ہوتی ہے آپ نے جس اس کو as it is use کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جی last ہے آپ کے پاس remarks remarks بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے comment کہ اپنی یاد دہانی کے لیے کوئی پروگرام میں چیز دے دیں گے تھی وہ پروگرام کا یا flow chart کا حصہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ صرف آپ کی ایک یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ یہ کام ہوا ہے یا یہ چیز سے جس نے آپ نے پہلا اپنا پروگرام بنایا ہے تو آپ remarks میں لکھ دیتے ہیں this is my first پروگرام تو یہ جب آپ اس کو کافی time by دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ یاد یہ میں نے پہلا بنایا تھا پروگرام تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے اب جی آ رہی ہیں ہمارے پاس کس guidelines ان کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ flow chart بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں یا کون کون سی rules کو follow کرنا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلی ہے all necessary requirements should be listed in logical order وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی requirements ہیں جو آپ نے user سے لیوی ہیں ایک software بنانے کے لیے جو بھی چیزیں وہ ایک logical order میں لکھی ہونی چاہیے یعنی ایک تطیب سے لکھی ہونی چاہیے جس سے آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے پہلے کون سا کام کرنا ہے پھر کون سا کرنا اور اسی طرح سو آنا آپ نے کون کون سے کام کو پرفارم کرنا ہے it should be clear neat and easy to follow مطلب کہ وہ clear ہونا چاہیے آپ کا مطلب گند مند نہیں ہونا چاہیے neat ہونا چاہیے بلکل بناوا یعنی اس کو دیکھ کے پتا چلے کہ کون سی flow line کر سکے there should be there should not be any ambiguity in understanding the flow chart یعنی flow chart کو سمجھنے میں کوئی بھی problem نہیں آنی چاہیے یعنی ambiguity کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ یا غیر ضروری چیز کچھ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو اس کو سمجھنے میں ہمیں مشکل آئے flow chart کو the usual direction of a flow chart is from top to bottom اور left to right یہ بات میں آپ کو پہلے بتائیے کہ جو direction ہے وہ اس کی کیا ہوگی یہاں تو top to bottom چلے گا یہ left to right بنے گا flow chart آپ کا only one floor line should come out from a process symbol اب جو آپ نے process symbol اوپر rectangle box پڑا اس میں سے ایک ہی flow line جو ہے وہ نکل سکتی ہے یعنی اگر یہ آپ کے پاس process symbol ہے rectangle کا تو یہاں تو اس میں سے یہ left to right جائے گی اور اگر آپ کے پاس آپ top to bottom بنا رہے ہیں تو top اور پھر bottom پہ ہی flow lines آئے گی یعنی ایک میں سے ایک ہی نکلے گی دو یعنی نہیں نکل سکتی یعنی side سے نہیں نکل سکتی اگر آپ left to right جا رہے ہیں تو left to right اس میں سے نکلیں گی اور اگر آپ top to bottom جائے تو top اور bottom میں نکلے گی left right سے نہیں نکلے گی کوئی بھی flow line next ہے جی کہ only one flow line must enter a decision symbol but two flow lines one for each possible answer must leave it اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا diamond symbol یعنی آپ کا decision making کا symbol ہے اس میں سے صرف ایک process line جو وہ enter ہو سکتی ہے لیکن اب آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں آپ کی condition آپ لگاتے ہیں کہ yes اور no والا system ہوتا ہے اس میں تو اگر پھر اس میں سے یہ ہوگا کہ دو flow lines out ہوں گی ایک میں yes کا answer ہوگا اور ایک میں no کا answer ہوگا یہ بھی آگے میں آپ کو example بتاتی ہوں تو اس سے آپ کو زیادہ چیز بات کی سمجھ آ جائے گی اس کے بعد only one flow line is used in conjunction with the terminal symbol insured that the flow chart has logical start or end اچھا جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا flow chart کا جو starting اور ending symbol ہے اس میں سے یہاں تو flow line نکلے گی یہاں flow line end ہوگی جو آپ کا starting پہ جائے گا اس میں سے flow line come out ہوگی اور جو ending ہوگا اس میں کیا ہوگی come in ہوگی یعنی ان میں سے اور کوئی flow line نہیں آسکتی جسرہ آپ کا rectangle symbol تھا اس میں سے آپ left to right جائے ہیں top to bottom اس میں ایک ہی رہے گی یہاں جب یہ start ہوگا تو نیچے آئے گی یعنی come out ہوگی اور جہاں یہ end لی اچھا جی remark symbol کا دوسرا نام ہوتا notion symbol اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایم سی گوز بھی ہے اچھا جی جو بھی کمنٹ ہوتے ہیں جو بھی ہم نے لکھنے ہوتا وہ کس کے اندر لکھتے ہیں اپنے remark symbol کے اندر اور جس اندر لگ لگ یہ یعنی تو ایک لیمپ ہے اس کو آپ نے دیکھ رہا ہے کہ وہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلے پروسیس لیا سٹارٹ کیا کہ لیمپ ڈاز نوٹ ورگ ویسے جو آپ نے اپنا جو فلوچارٹ بنانا تو سٹارٹ اور اینڈنگ سے سٹارٹ ہو رہا تو یہ سمپل سی اگزیمپل آپ صرف سمجھانے کے لی بنائی گئی ہے اس وجہ سے سب سے پہلے ہے لیمپ ڈاز نوٹ ورگ اس کے بعد اگر تو کنڈیشن لگتی کہ لیمپ پلگ دن ہے اگر نہیں لگا آوا تو دیکھیں دائمین سیمبل میں ایک لائن جاری نو تو پلگ ان لیمپ اور اگر لگا ہو ہے تو پھر آپ چیک کرنا ہو تا اپنے بلب کو چیک کرنا ہو اگر تو بلب آپ لوگوں کا سڑ گیا ہے یعنی برن ہے تو اس میں سے ریپیئر ریپلیس بلب کر دیں اور اگر نہیں سڑھا بلب یعنی برن نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ریپیئر کر لیں اپنے لیمپ کو اب جی آرہی ہیں آپ کے پاس ایڈوانٹیجز او فلو چارٹ یعنی فلو چارٹ کے کیا کیا فائد ہیں تو سب سے پہلا ہے جی بی دا ہیلپ آف فلو چارٹ دا لوجک آف ایلگوریتم کین بی ڈسکرائیب مور ایفیکٹیو ہی اب وہ کہہ رہے کہ فلو چارٹ سے یہ ہے کہ الگوریتم کا لوجک اچھی طرح سا ڈسکرائیب ہو سکتا یعنی آپ نے جب الگوریتم بنایا لیکن اس میں ابھی بھی کوئی کمی تھی وہ سمجھ نہیں آرہی تھی لیکن اس کا فلو چارٹ بنانے کے بعد آپ کو اسے اور اچھی طرح سمجھ آنی شروع ہو گئی تو اس لئے یہ کیا کرتا کہ فلو چارٹ کے لوجک کو سمجھ نیمے ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے اب فلو چارٹ جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہمارے دیزائن دوکمنٹ یہ بھی ایک ایم سی کی ایسی مینٹین کرنا پروگرام فلو چارٹ helps in ڈیبگنگ پروسیس اور یہ ہماری ڈیبگنگ کے پروسیس میں بھی مدد کرتا ہے اب جی آرین لیمیٹیشنز لیمیٹیشنز کیا مطلب ہے کہ اس کو ڈیسی ڈیوانٹیجز کون کون سے ہیں اگر آپ کے پاس کون پروبلم ہے تو اس کا فلو چارٹ بنانا بہت مشکل کام ہے تو اس لیے اس کا فلو چارٹ آپ ایزی نہیں بنا سکتے اگر فلو چارٹ آپ نے کوئی کمی تھی پیچھے یا کوئی غلطی کر رہے ہیں تو آپ نے دوبارہ سے اس کو بنانا پڑتا آپ کو سارے فلو چارٹ ہو کیونکہ آپ نے اوپر سب سے پہلے پڑھا کہ یہ کوئی بھی ambiguity نہیں ہونے چاہیے اور یہ neat ہونا چاہیے تو آگے شکریہ لیکچھے لیکچھے لینے لینے لائٹ آر لون اور شورت کوئی لوسی 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 اللہ حافظ